اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی کلاس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طرح ٹیبل بناتے ہیں اور اس کو پروجیکٹ فائل کے اندر کس طرح انزرٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور لائک بٹن کو بھی ساتھ پریس کر دیں تو دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کیے چلیں سیکھتے ہیں دوستو تیبل بنانے کیلئے جو میں سوٹ پر استعمال کر رہا ہوں وہ ہے میکرو سوٹ ایکسل تو سب سے پہلے میکرو سوٹ میں ایکسل کو اوپن کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ٹیبل بنانے کیلئے سب سے پہلا کام جو ہے آپ نے اس کو جو ہے آپ نے جو کام کرنا ہے اس کو سیو کرنا ہے میں یہاں سے اس کو ڈسکراب کے اوپر سیو کر لیتا ہوں اور میں ایک فائل کا نیم رکھ لیتا ہوں جس سے میں ڈیٹا ٹیبل کا نام دے لیتا ہوں ڈیسکٹاپ پہ میں نے اس کو سیو کر لیا اب دوستو میں ایک ٹیبل بنانے جا رہا ہوں جس کے اندر میں نے ڈیٹا کو فیڈ کرنا ہے سب سے پہلے پہلے کالوم میں میں نے لکھنا ہے سیریل نمبر دوسرے میں ہے سٹیٹمنٹ آف دی پرابلم یہ لکھنے کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سے آپ نے تین دوستو آپ نے تین دو کو سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے یہ جو آپشن ہے merge and centered یہ والا آپشن آپ نے استعمال کرنا ہے یہ میں یہاں سے سلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ریپ ٹیکس کا اپشن استعمال کر دیتا ہوں اور پھر یہاں سے میں اس سے پکڑ کر تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تو یہ یہاں سے اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں سے میں اس کو سینٹر کر دیتا ہوں اب یہ جو ہے اس کو بھی میں اس کے بالکل سیم طرح کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو بھی یہ تین ٹیبل جو ہے اس کے تین کولم سیلیکٹ کر کے یہاں سے مرچ کر دوں گا تو یہ میرے پاس اور بعد میں اس کو میں سینٹر کر دوں گا یہ کچھ چیز طرح سے آ دے گا اب دوستہ نیکس میں نے جو ڈرا کرنا ہے وہ میں نے ایک سکیل کا کولم لینا ہے اور سکیل میں میں نے مختلف پھر میں اس میں اگری ڈیس اگری کا اپشن جو ہے اس کے بعد میں نے اس میں اپشن دینا ہے اگری کا ڈیس اگری کا نوٹ اگری کا سٹ ہوں گی ڈیس اگری کا تو اس طرح مجھے دس کولم چاہیے ہیں تو دس کولم کے لیے میں نے کیا کرنا ہے میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ٹو ٹی پور فائل سکس سیون ایٹ نائن ٹین تو یہ یہاں سے ٹین میرے پاس آ جاتے ہیں تو ٹین ان کو ٹین کو میں سیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں مارچ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں Ikیس کے بعد اِنیا اس کے بعد اِنیا اس کو دو کولم استعمال کرنے ہوں جس کے اندر میں نے ٹوٹل لکھنا ہے اور ٹوٹل ایک کولم ہیں اور اس کوilanے پھر دو کولمیں بنانا ہے تو Beatles میں سکیل اس کو یہاں سے اس کو بھی مجھ کر دیتا ہوں اور مجھ کرنے کے بعد یہاں سے میں لکھ دیتا ہوں Toatl سیریل نمبر کا کولم میں نے درا کر لیا سٹیٹمنٹ آف دا پرابلم کا بھی میں نے کر لیا اس کے بعد ایک سکیل لے لیا اس کے بعد میں نے ٹوٹل کا یہاں پہ اپشن دے دیا اس کے بعد دوستو میں نے یہاں پہ یہ میں نے ٹین کولم لیا تھے اب ایک جو کولم ہے اس کو میں نے مزید دو سب کولم میں میں نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اب ٹین ہیں ان ٹین سے میں نے فائیو کولم لینے اور فائیو کولم سے پھر وہ ٹین سب کولم بن جائیں گے تو میں پہلے میں لے لیتا ہوں سٹرونگلی اگری پھر اس میں میں لے لیتا ہوں اگری ہے تیسرے میں میں نوٹ اگری پھر ڈیس اگری ہے اور پھر سٹرونگلی ڈیس اگری تو اس طرح میرے پاس یہ کولم آ جاتے اس کے بعد یہاں پہ میں نے یہ لینے ٹوٹل نمبر ہے اور یہاں پہ پھر میں نے لے لینے اس کی پرسنٹیج میں یہاں سے اس کی پرسنٹیج لے دیتا ہوں نیکس پہ میں نے یہاں سے لینا ہے فرکوینسی اور دوسرے کولم میں میں لے رہا ہوں پرسنٹیج پھر اسی طرح فرکوینسی نیکس میں پرسنٹیج پھر فرکوینسی ہے اور اس میں میں نے پرسنٹیج لینے ہیں یہاں پہ میں نے فرکوینسی لینے ہیں نیکس میں میں نے پرسنٹیج تو کالم دیئے ہیں اب ان کی تھوڑی سے میں نے سیٹنگ کرنی ہے میں یہاں سے ان سب کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے نمبر سے پہلے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے پکڑ کر اس کا سائز میں کچھ اتنا کر دیتا ہوں تو یہ سارے کا سائز کچھ ایسے ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اس کو میں نے کھوڑی سی اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو میں ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے لاس والے کولم کی کھوڑی سی لینٹ سائز کم کر دوں گا تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے آجے گا اس کے بعد دوستو میں نے یہ ٹیبل اس ٹیبل کے اندر میں نے لینے ہیں آٹھتک میں نے لیا ہوا ہے تو یہاں سے کچھ اس کے بعد ان دونوں کو سیلیکٹ کرتا ہم اور میں اس کے بعد یہاں سےgio Mirya کاتش تک لگوں اس کے بعد اپنے dement کے اپنے آ AMiv یہاں سے سائزگ سائ망 لیٹا ہے یہاں سے جاناے جانا ہے اور یہاں سے اپنے یہاں سے اس کے بعد یہاں سے اس کو ٹویلو کر دیں اس کے بعد یہاں سے اسے سب کو سینٹر والا اپشن اور یہاں سے آپ نے سب کو سینٹر میں کر دینا کہ میں جانا ہانا ہے اس کے بعد یہاں سے اسکو آپ نے شاہد کر دینا اسکو بھی میں دونوں کو لے کر خارج کر دیتا ہوں اینکو بھی میں شاہد کر دیتا ہوں اور یہ منس کے کر دیتا ہے اور یہاں سے یہاں سے مرد دیتا ہی تو لیجئے دوستو یہ ہمارا ٹیبل یہاں پہ بن چکا ہے اس ٹیبل کو آپ جہاں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو لگتا ہے کہ اس والا جو کولم ہے اس کا اور ان کولم کی جو سائز ہے وہ کم یا زیادہ ہے تو ان کو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں ان سب کو یہاں سے سیلیکٹ کریں کچھ کو اور یہاں پہ چلے جائیں فارمیٹ میں اس کے بعد کولم سائز میں آجیں میں یہاں پہ ان کو فائیو کا دے دیتا ہوں تو یہ سارے کولم جو ہے وہ برابر سائز میں آجیں گے اس کے بعد آپ نے آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ والا آپ کا سائز کم ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا یہاں سے پکڑ کر ریپ کر سکتے ہیں باقی آپ کی کسی بھی سیٹنگ پہ چینجنگ نہیں آئے گی اب اس کو آپ نے یہاں سے دوستو یہاں پہ میں ڈیٹا پوٹ کرنا چاہتا ہوں میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے تو میں یہاں پہ ڈیٹا پوٹ کر دیتا ہوں کوئی یہ دیکھیں دوستو میں نے ایسے اس میں ڈیٹا کو فیڈ کر دیا اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے کوپی پیسٹ کی ہے تو آدھر سیٹنگ اوہر تھی یہاں سے میں اس کی سیٹنگ کر سکتا ہوں تو اسی ٹیبل کو میں سارے کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں نے کوپی کیا رائٹ کلک کرنے کے بعد اب میں جس فائل میں لگانا چاہتا ہوں اس کو وارڈ کی فائل میں میں تو fatherہ کی فائل دیائیوفن کر لیتا ہوں یہاں سے جی دوستو جہائے آپ ٹیبل کو انزرڈ کرنا چاہتے اس فائل کو اوپن کر لینا اور اس فائل نقم ANDencIP اس کی سیٹنگ ہوں اس کے بعد جد مراحل کرنی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سیٹنگ کی چک ہے اور اس کی سیٹنگ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اب آپ اس کو مزید اگر آپ کو کوئی کمی پیش ہی لگتی ہے تو وہ بھی آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی یہاں پہ نظر آرہا ہے کہ سیلز میں کوئی چینجنگ آئی ہے تو اس کو یہاں سے پکڑ کر بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں البتہ نہیں آئے گی اس کو کم یا زیادہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو سارے کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک جب آپ کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کا کیپشن بھی انزرڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کی جو ٹیبل ہے ٹیبل کا جو بھی لیبل لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اس کو بیلو میں سیلیکٹیڈ اٹم کے نیچے لکھنا چاہتا ہوں کیپشن تو میں نیچے کا اپشن سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو ایڈنگ دے رہتا ہوں ڈیٹا ٹیبل اوکی کر دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ میں نے ڈیٹا ٹیبل کا کیپشن لگا دیا ہے اس کو میں سیلیکٹ کر کے یہاں سے بولڈ کر دیتا ہوں اور اس کا سائل سوڑا سا بڑھا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے آجے گا اس کو میں سینٹر بھی کر سکتا ہوں یہاں سے اس کے لائنمنٹ سینٹر کر دیتا ہوں یہاں جہاں پہ تھی وہیں پہنے لیتا ہوں تو یہ میرا ڈیٹا ٹیبل آگئی ہے تو دوستو اس طرح آپ اپنی فائل کے اندر ڈیٹا ٹیبل کو انزرٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹیبل کو بنا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو اپنا ٹیبل بنانے میں کوئی بھی پریشانی کا سامنا ہے تو ویڈیو کے نیچے کومنٹس بوکس میں اپنی پرابلم کو لکھ دیجئے پرابلم کو لکھنے کا طریقہ کا ہے آپ نے ہیش لگانے آپ سے پروڈکشن لکھنا ہے اور اینڈ پہ اپنا سوال یا آپ کو جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آپ نے بتا دینا ہے میں آپ کوشش کروں گا کہ جلدل جلد آپ کا جو ٹیبل ہے اس کا فارمیٹ یا ٹیمپلٹ میں آپ کو دے دوں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گراف کیسے بنانے گراف کو کیسے انزرٹ کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے مجھے بہت امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو آج کی ویڈیو سے سیکھ لیا ہوگا پاکستان زندہ بھار